اس کیسے آپ سب امیدہ خیریت سے ہوں گے فرنڈز آج کا میرا ٹوپک یہ دیکھیں فرنڈز بلیک فیکس پلانٹ کو ریپورٹ کرنے کے بارے میں ہوگا فرنڈز یہ میں آج اس پلانٹ کو ریپورٹ کرنے والوں فرنڈز اس کے بارے میں میں ویڈیو بنا رکھوں فرنڈز یہ دیکھیں اس کے لئے میں نے ایک توڑا لیا فرنڈز یہ دیکھیں یہ کنسٹرکشن وغیرہ والی دکان سے آپ کو مل جائے گا فرنڈز یہ سیمنٹ کا توڑا فرنڈز تو یہ آپ لے لیجئے فرنڈز یہ کافی آپ کو مل جائے گا یا ویسے بھی آپ کے گاہ رینوویشن کا کام ہو رہا ہو تو آپ کو یہ پلانٹ یہ توڑا آپ کو مل جائے گا ویل آپ یہ لے لیجئے فرنڈز یہ توڑا کافی پلاسٹک ہے چونکہ اس طرح کا توڑا نہیں ہے فرنڈز یہ تو جو ہے وہ دوسرا توڑا ہے نا جسے پانی بھی نکل جاتے فرنڈز یہ دیکھیں آپ کو کلیر لی دکھا دیں یہ دیکھیں لیکن یہ پلانٹ بلکل جو ہے یہ یعنی یہ جو ہے یہ توڑا پلاسٹک ہے فرنڈز جس کی وجہ سے اس میں سے پانی بھی نہیں نکل سکتا اور یہ پلانٹ میں سے کوئی بھی جو ہے وہ مٹی وغیرہ کچھ بھی نہیں نکل سکتا تو اس وجہ سے یہ ایک اچھا ہی ہے یہ بھی آپ لے لیجئے گملے جس کے پاس نہیں ہوتے یہاں گملوں کی جس کو کمی رہتی ہے وہ یہ چیز لے سکتا ہے فرنڈز جس طرح سے میرے پاس گملوں کی بہت زیادہ کمی ہے اب ہم آگئی آ جاتے ہیں فرنڈز اپنے یہ ویسٹ کی طرف فرنڈز میں نے آپ کو ویڈیو میں بتا دیا تھا ویسٹ والی فرنڈز کے ویسٹ ہم اپنے یوز کرنے لگے ہیں فرنڈز تو یہ اب ہم یوز کریں گے یہ ویسٹ سار ہے فرنڈز اس کو ہم ہر ریپورٹنگ میں یوز کریں گے اس طرح سے آپ نے فرنڈز جس طرح سے میں نے آپ کو بتایا تھا اس میں بھی اب اس طرح سے پریکٹیکلی کر کے دکھا رہا ہوں تو یہ دیکھیں کہ فرنڈز سمجھ لیجئے چیز کو کیونکہ ایک ہاتھ سے ویڈیو کو بنا نہ بہت گیا رہا ہوں اس کے لئے یہ بھی آپ کے ساتھ شیئر تکر نہیں ہے یہ دیکھیں اب یہ جائے گا یہ دیکھیں بس ایک چیز کا اپنے خیال رکھنا ہے فرنڈز کے آپ کے ہاتھ پہ نہ لگ جائیں یہ چیز ہے اس کو آپ اور لیجئے آدھا آدھا کر لیجئے تھوڑا تھوڑا کر لیجئے اس کو ایسے ایسے ڈال دیجئے اس کو اس طرح سے تھوڑا اور آپ ڈال لیجئے کوئی اس طرح کنجوسی آپ نے نہیں کرنے کیونکہ اس کے یہ ویسٹ ہی ہے نا ویسٹ مٹی دیا لی گیا جو کہ آپ کے مٹی کی جگہ یوز ہو رہا ہے فرنڈز اس کی جگہ یوز ہو رہا ہے تو یہ اب اتنا ہو سکے ڈال لیجئے کوئی سے پلانٹ کو مسئلہ نہیں ہونا کیونکہ ہمارا پلانٹ اوپر ہونا ہے اور یہ سارا پلانٹ سے مٹی سے یہ باقی ہم باقی پلانٹ سے کوئی یوز کریں گے اب ہم آگیا آجاتے ہیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں پرنڈز کافی مشکل چیز ہوتی ہے لیکن چلیں شیئر آپ کے ساتھ کرنا لازمی ہوتا ہے شیئر کرنا ہی ہے فرنڈز تو کریں گے اب یہ میں نے نیچے ایک تھوڑا بچھا دیا فرنڈز اب یہاں سے مٹی ہم پک کرتے جائیں گے اور مٹی ہم اس کے اندر ڈالتے جائیں گے فرنڈز یہ ایک تھوڑا فرنڈز اس کے اندر یہ مٹی بھالو مٹی ہے فرنڈز یہ کوئی چکنی مٹی آپ نے یوز نہیں کرنی کوئی کسی قسم کی مٹی آپ نے یوز نہیں کرنی جسٹ یہ والی مٹی آپ نے یوز کرنی ہے فرنڈز آپ کو مٹی کا ہی بتانے کے لیے یہ میں نے کیا آپ کو پرپورشن آپ کو بتا رہا ہوں فرنڈز یہ دیکھیں یہ آپ کو بتا دیتا ہوں یہ پرپورشن کے لیے مٹی کا رہا ہوں ورنہ میں نے ڈریکٹک کرنی تھی لیکن چلیں پرپورشن بھی آپ کو بتا دیتے ہیں فرنڈز ہلکی فل کسی فرنڈز چونکہ اب آگے سردیاں آ رہی ہیں تو اب کوکو پیٹ بھی ڈالنی ہیں فرنڈز لیکن یہ اس طرح سے کوکو پیٹ اس میں ڈالنی ہی نہیں جو میں نے بلکل معمولی سے ایسے لگے جس طرح کوکو پیٹ ہے ہی نہیں اس میں کیوں کوکو پیٹ کا آپ کو بتا ہے فرنڈز ویڈیو بھی بناوں گا فرنڈز کوکو پیٹ پر بے لگ بھی ویڈیو بنے گی لیکن ایک چیز آپ کو یہ اسی ویڈیو میں کلیر کر دوں فرنڈز کوکو پیٹ پانی کو بہت زیادہ اپنے ہولڈ رکھتی ہے فرنڈز جس کی وجہ سے جو ہے وہ اب یہ اتنی سے اگر آپ نے یہ لینے تو آپ اتنی سی کوکو پیٹ ہے لیجئے تھوڑی سی کوکو پیٹ بلکل مائنر سی جس سے مٹی صرف سوفٹ ہوئے فرنڈز یہ آپ مکس کر دیجئے فرنڈز کو اس طرح سے مکس کر دیجئے فرنڈز یعنی اتنی سی مٹی میں اتنی سی کوکو پیٹ اسے فائدہ آپ کو یہ ہوگا کہ مٹی آپ کی نرم ہو جائے گی آگے بھی مٹی نرم ہی ہے فیسے کونسی سخت مٹی ہے اس طرح سے کیونکہ یہ ابھی ساری تو نہیں ہو اس وجہ سے جو ہے وہ میں نہیں ڈال رہے ہیں اتنی زیادہ دیکھو اس کے اب سردیاں ہیں جس کی وجہ سے جو ہے وہ کوکو پیٹ پانی کو اپنے اندر بہت زیادہ ہولڈ رکھتی ہے تو جس کی وجہ سے ہمیں بہت زیادہ ٹینشن اٹھانے پڑے گی اس کی وجہ سے ہمیں ٹینشنے رکھنا ہی نہیں چاہتے فرنڈز تو فرنڈز اب ہمیں یہ تھوڑا پر کر لیتنے ہیں اس میں اپنا یہ بنائی گی مٹی اس کو ڈال دیں گے فرنڈز چلیں یہ مٹی ہم اس کے اوپر اس کو دوبارے ہیں اپنے کیونکہ اس کو اب رکھنے کا پیدا ہی نہیں ہوں گا ہمارا فرنڈز کی ادھکیں یہ مٹی آپ لے جیے فرنڈز لے لی جی اور یہ رکھ جائی ہے مٹی ایٹر اوٹی لے جائیے فرنڈز چونکہ یہ میرا بہت چھوٹا ہے فرنڈز کی اس کے کانڈی میری بہت چھوٹی ہے جس کی وجہ سے یہ بہت زیادہ مشکل کام لگ رہے لیکن چلیں اب کرنا تو ہے ہی اس طرح سے فرنڈز آپ ڈال دی جی فرنڈز بہت زیادہ احتیاط سے ڈالنے فرنڈز آپ نے کوئی اس میں مسئلہ نہیں ہوتا کچھ نہیں ہوتا ڈال دیجئے آپ اس کو ایسے کرتے ہیں فرنڈز یہ دیکھیں مٹی اب اللہ اللہ کر کے اتنی بھاری گئی ہے فرنڈز خیر تھوڑی اور بھار لیتے ہیں فرنڈز بھار کے ناشتہ کی بغیر یہ کام پہ لگا ماں تو اس سے زیادہ زیادہ مشکل بھی ہو رہی گا اور ساتھ میں ایک ہاتھ سے کیمرہ پکڑنا اور ایک ہاتھ سے سارا کام کرنا زیادہ مشکل ہوتا لیکن چلیں یہ دیکھیں فرنڈز یہ تیار ہے فرنڈز تو ہماری چیز مٹی گیر لی گیا تو آپ نے ٹینشن نہیں لیا نہیں فرنڈز کوئی مسئلہ نہیں مٹی آپ واپس آپ ڈال لیجئے بعد میں بھی لال اپنا یہ آپ نے میں انکام کرنا فرنڈز یہ بس ٹھیک ہے فرنڈز اس طرح سے کارکے فرنڈز یہ اب آپ کو نظر آ رہا ہوگا ٹینشن نہیں مگرہ ایک ہاتھ تک ختم ہو چکی ہیں فرنڈز ٹینشن نہیں مگرہ ایک ہاتھ تک ختم ہو چکی ہیں فرنڈز یہ چیز کا آپ نے خیال رکھ لیجئے ہیں تھوڑا سا ماینر سا فرنڈز یہ دیکھیں ٹینیا ختم ہو چکی ہیں اب یہ اس کی باری آیت ہے فرنڈز تو آپ نے اب مشکل ہوگا فرنڈز کیوں کہ مجھے یہ دیکھیں چلیں لیکن پھر شیر آپ کے ساتھ کاری لاتے ہیں فرنڈز یہ دیکھیں فرنڈز یہ جڑے ہیں ساری جو ہے وہ گملے کے ساتھ لپٹی نہیں ہے فرنس یہ جڑے ساری جڑے فرنس یہ اس کے ساتھ گملے کے ساتھ دیکھیں کس قدر لپٹی نہیں ہے فرنس ان کو آپ اتار لیجئے کیونکہ اس کے بغیر گملہ اور یہ دیکھیں ان کو آپ کاٹ لیجئے یہ جڑوں کو یہ میں نے کاٹ بھی لیا فرنس یہ دیکھیں ان کو بھی آپ اندر سوپ پھیکتی جیے فرنس آگے آپ جب کریں فرنس پیٹی اس کو اندر اور اب مشکل کام اب آیا فرنس تو فرنس اب میں آپ کو ویٹ کیجئے میں اس کو نکال کے آپ کو پھر چک رہا ہوں یہ دیکھیں فرنس ویڈیو نہیں یہ اس کی جڑے چک کر لیجئے فرنس خودی اندازہ ہو رہا ہوگا آپ کو کہ یہ کس پر جو ہے زیادہ جڑے ہیں فرنس اس کو ہم اندر آکھ لیتے ہیں جس کار لیتے ہیں تھوڑا سا اس کو کار لیجئے فرنس اب آئیس پہ آپ نے مٹی ڈال دنیا فرنس جیسے بھی ہوا مار مارتے ہو گیا کمپلیٹ ہو چکے فرنس اب اس میں تھوڑی سی مٹی ڈال دیجئے فرنس تو آپ کا کام کمپلیٹ ہو جائے گا تو فرنس یہی تھی میری ریپورٹنگ پہ ویڈیو فرنس اس پلانٹ کی تو کیسی لگی آپ کو میری ویڈیو اگر اچھی لگی ہے تو اس کو لائک کیجئے گا میرے چینل اسپان گارڈن پر نہیں ہے تو اس کو سبسکرائب کیجئے گا اور بیل آئیکن کو ضرور کر دیجئے گا اوکے فرنس بائی موسیقی 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 موسیقی